دوستو یہ تو آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ پہلے لوگوں کو لگتا تھا کہ سوریہ ارتھ کے چاروں اور چکر لگاتا ہے پر بعد میں اس بات کو سائنٹیفیکلی پروف کیا گیا کہ سوریہ اپنی جگہ ستھر ہے اور باقی گرہ اس کی اوربٹ میں چکر لگاتے ہیں یہ تو تھی سالوں پہلے کی بات لیکن آج بھی اتنی تیکنالوجی ڈیولپ ہونے کے بعد بھی ہم یونیورس کے سبھی رہسیوں کو نہیں سلجا پائے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی مسٹیریوس ڈسکوریز کے بارے میں بتائیں گے جن کے سالو ہونے سے یونیورس کے کئی راز کھل سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو دوستو حال ہی میں ناسا کے سائنٹس نے ایک ایسا پیرلل یونیورس خوش نکالا ہے جہاں ٹائم پیچھے کی اور چلتا ہے یہ تھیاری سن کر ہی آپ کا سر گھوم گیا ہوگا ناسا کے ویڈیانکوں نے انٹاکٹکا میں کیا جا رہے ایکسپیریمنٹ میں انٹاکٹکا سے اوپر جانے کے لیے ریڈیو ڈیٹیکٹر لگے ایک بڑے بیلون کا استعمال کیا تھا اور اس کی مدد سے دیکھا گیا کہ انٹاکٹکا میں نیوٹرینو پارٹیکل ارخ سے نکل کر سپیس کی طرف جاتے ہیں جبکہ سائنٹس کے انسار ہائی انرڈی پارٹیکلز نیوٹرینو سپیس سے پرتوی کی طرف آتے ہیں ان کی انرڈی اتنی ہائی ہوتی ہے کہ دھرتی کے کور پر ان کا رہ پانا سمبھم نہیں ہے اور اسی لیے انٹاکٹکا میں ان نیوٹرینوز کا اپوزٹ ڈیریکشن میں موو کرنا پیرلل یونیورس کی ایکزسٹنس کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اگر یہ پیرلل یونیورس کی تھیاری سچ نکلتی ہے تو ہمارے سارے فیزکس کے لاؤز ہی اُلٹے پڑ جائیں گے نمبر نو ایلین آرٹیفیکٹ ایلینز کے بارے میں ترہ ترہ کی تھیاریز دینا اور ایکسپیرینس شیئر کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن آج تک کوئی اس بات کو پروو نہ ہی کر پایا ہے کہ واقعی ایلین ایکزسٹ کرتے ہیں کئی لوگ مانتے ہیں کہ ایلین سچ میں ہوتے ہیں بلکہ کچھ لوگ انہیں صرف ایماجینیشن ہی سمجھتے ہیں قریب ساٹھ سال پہلے بھی ایسا ہی ایک انسیڈنٹ ہوا جب تین ماؤنٹینئرز نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے آرٹیفیکٹ خو جا ہے اسے کوسو آرٹیفیکٹ نام دیا گیا یہ آرٹیفیکٹ سٹون جیسا کلم تھا جو پتھر میں دھسا ہوا تھا یہ بلکل سپارک پلک جیسا دیکھتا ہے آکیلوجس کی معنی تو یہ پانچ لاک سال پرانا تھا اور انہیں ضرور ایلینز یہاں پر بھول گئے ہوں گے یہ تھیاری کافی حد تک صحیح بھی لگتی ہے کیونکہ پانچ لاک سال پہلے تو دھرتی پر ہیومنز تھے بھی نہیں تو پھر ان کا کوئی ڈیوائز بنانا کیسے پوسیبل ہوگا اب یا تو پوسیبلیٹی یہ ہے کہ اس کا ڈیٹنگ میں ہی سائنٹسٹ سے کوئی غلطی ہوئی ہو یا پھر سچ مچ اسے ایلینزی دھرتی پر چھوڑ گئے تھے ایک کنسپیرسی تھیاری یہ بھی ہے کہ اسے کوئی ٹائم ٹرائیولر پاسٹ کیا ہوگا اور اس کے ویہیکل کا سپارک پلگ وہی رہ گیا آپ کو کیا لگتا ہے ان میں سے کون سی تھیاری صحیح ہے اپنا جواب ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں نمبر آٹھ سیکریٹ پلانٹ پلوٹو کو پلانٹ کی سنگیہ دینے والے ایسٹرونمر مائک براؤن نے حال ہی میں دعویٰ کیا کہ ہمارے سولر سسٹم میں ایک ایسا پلانٹ ہے جسے ہم آج تک دھون نہیں پائے ہیں اور یہ پلانٹ دھرتی سے بھی بڑا ہے مائک براؤن نے ہی ایرس نام کے پلانٹ کو خوجا تھا جس کی ہلپ سے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ پلوٹو پلانٹ کے سبھی کرائٹیریا کو فالو نہیں کرتا مائک جب نیپٹیون کے پچھلی اوربٹ میں رکی ہوئی آئی سی باڈیز کو دیکھا یہ سبھی ایک ہی ڈائریکشن میں الائن تھے مائک کا کہنا تھا یہ آئی سی باڈیز ایک سیکرٹ پلانٹ کی گرہویٹیشنل فیلڈ کی وجہ سے ہے حالکہ پہلے تو سائنٹس مائک کی اس ثیاری کو صرف کلپنا ہی مان رہے تھے لیکن اب کئی انیے سائنٹس بھی سپیس کے حصے کو سٹاڈی کرنے میں لگے ہوئے ہیں تو اگر اگلے کچھ سالوں میں سائنٹس ہمارے سولر سسٹم میں ایک نیا پلانٹ ڈھونڈ لیں تو بلکل حیرانی کی بات نہیں ہوگی ہماری اگلی مسٹیریوس ثیاری پھر سے ایلین پر ہی بیزد ہے ویسے تو آپ نے ایلینز کو دیکھنے کی کئی سٹوریز اس سے پہلے بھی سنی ہوں گی لیکن ایلینز کے بارے میں یہ دعویٰ سب سے انوٹھا تھا انگلینڈ کی پولا نام کی ایک مہلہ نے دعویٰ کیا کہ ایلینز نے اسے کئی بار اگہا کیا ہے اس عورت کے انصار وہ صرف چھ سال کی تھی جب ایلینز پہلی بار اسے اپنے یان میں لے گئے تھے پولا پچاس سال کی ہو چکے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہیں اگزیکٹلی پچاس بار ایلینز کڈناپ کر چکے ہیں اور اس کا پروف ہے ان کے شریر پر لگی چوٹے پولا کا کہنا ہے ہر ایپٹیکشن کے بعد ان کے شریر پر ایک چوٹ کا نشان ہوتا تھا کیا آپ پولا کی باتوں کو سچ مانتے ہیں اپنا جواب ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں نمبر چھے پیرامیڈ ایلائیمنٹ حال ہی میں ایک آکیلوجس نے دعویٰ کیا کہ اس نے ایجپٹ کے گریٹس پیرامیڈ گیزہ کے الائیمنٹ کے سیکرٹس کو سلجھا لیا ہے گیزہ کے یہ پیرامیڈ کے بیس کی ہر سائٹ کی لمبائی چار سو پچپن فیٹ یعنی لگ بھگ ایک سو چالیس میٹر ہے اس کے علاوہ چاروں کارڈینل پوائنٹ پر اس کا الائیمنٹ بلکل پوفیکٹ ہے اور اس کو دیکھ کر ایسا ہی لگتا ہے جیسے اسے بناتے وقت مورڈن ٹیکنالوجی اور ٹولز کا استعمال کیا گیا ہو پہلے کچھ لوگ سوچتے تھے ایجپٹین لوگوں کو ایلینز نے پیرامیڈ بنانے کی ٹیکنالوجی دی تھی جبکہ کچھ لوگ مانتے تھے اتنے ایکیورٹ میجرمنٹ کے لیے ایجپٹ کے لوگوں نے سٹارز کا یوز کیا تھا جبکہ اب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان پیرامیڈز کے پوفیکٹ آرکیٹیکچر اور الائیمنٹ کے لیے ایکوینوکس کا یوز کیا تھا ایکوینوکس وہ گھٹنا ہے جس میں ارتھ کی ایکویٹر سوریہ کے بلکل بیچ سے گزرتی ہے اور سال میں صرف دو بار ایسا ہوتا ہے ہمارے یونیورس اتنا بڑا ہے کہ ایسٹرانومرز ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا خوشتے ہی رہتے ہیں حال ہی میں ایسٹرانومرز نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اب تک ہیومنز کے دوارہ سپورٹ کی گئی سب سے دور ستھت اور سب سے پرانی گیلکسی خوش نگالی ہے انہوں نے اس گیلکسی کو جی این زی الیون نام دیا ہے اس گیلکسی کی خوش نوبوناری کاشکاوہ نے کی تھی جو کی یونیورسٹی آف ٹوکیو میں پروفیسر ہیں کاشکاوہ کے انسار یہ گیلکسی ہماری پرتوی سے تیرہ سو تیس کروڑ لائٹ ائر دور ہیں یعنی اگر آپ لائٹ کی سپیڈ سے چلتے ہیں تو آپ کو اس گیلکسی تک پہنچنے میں تیرہ سو تیس کروڑ سال لگ جائیں گے حالانکہ ابھی بھی شیورٹی کے ساتھ یہ نہیں کہا جا سکتا جی این زی الیون سب سے دور ستھد گیلکسی ہے کیونکہ ہم یونیورسٹ کی سبھی گیلکسی اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں نمبر چار یو ایف او کریش آن مارس دوستو مارس ہمیشہ سے ہی سائنٹسٹ کو اپنی اور آکرشت کرتا رہا ہے ویڈیانک ہمیشہ سے ہی لال گرہ پر پانی کی تلاش میں ہیں حالانکہ ابھی تک منگل گرہ پر پانی ملنے کے بارے میں کوئی پکتہ سبوت تو نہیں ہے پر حال ہی میں سائنٹسٹ نے مارس پر جو دیکھا اس نے سبھی کو حیران کر دیا سائنٹسٹ نے مارس پر ایک crash alien spaceship کے ٹکڑے دیکھے ہیں یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ سائنٹسٹ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک crash spaceship ہے یہ اوبجیکٹ دیکھنے میں کسی ڈسک جیسا لگتا ہے حالانکہ کچھ لوگ اس alien والی تھیاری پر پر جانا سمبھو نہیں ہے تو ہم بس اس اوبجیکٹ کے بارے میں اندازہ ہی لگا سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ کوئی پتھر کا ٹکڑا ہی ہے یا پھر سچ مچ سپیس میں کچھ extraterrestrial activities ہو رہی ہیں اپنے وچار ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں 2017 میں ہاورڈ یونیورسٹی کے ایک astronomy department کے ایک researcher نے ایک paper publish کیا جس میں بتایا گیا تھا کہ humans نے alien technology کی افشیش خوش لیے ہیں لیکن کسی نے بھی ابھی تک اس بات کو سویکار نہیں کیا ہے paper کے حساب سے یہ اومواموہ نام کا یہ object ایک انٹرسٹیلر object ہے جو solar system میں move کر رہا ہے سب سے پہلے اس object کو ماو کے ہوائی آئیلنڈ پر دیکھا گیا تھا اس سمیں یہ object ہمارے solar system سے باہر نکل رہا تھا اسی لئے ویگیانیکوں کے پاس بھی اس کی کوئی image نہیں ہے یہ لگ بھگ 400 میٹر لمبا تھا اور کسی سگار جیسا دیکھتا تھا conspiracy theories کے انسائر یہ ایک alien spaceship تھا لیکن یہ کہاں سے آیا اس میں کون لوگ تھے اور space میں کہاں چلا گیا یہ ابھی تک رہسے ہی ہے یہ تھیاری سن کر تو آپ کے ہوشی اڑ جائیں گے scientist نے حالی میں ایک نئی تھیاری دی ہے جس کے حساب سے کافی کا invention aliens نے کیا تھا اور انسانوں نے بھی کافی کا production aliens سے ہی سیکھا ہے لگ بھگ 4 لاکھ سال پہلے دھرتی پر space سے کچھ travelers آئے تھے جنہیں انوناکی کہا جاتا تھا ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ earth پر gold موٹنے کے purpose سے آئے تھے نمبر ایک fifth force of nature scientist کا کہنا ہے کہ حالی میں انہوں نے nature کا ایک fifth force خوش نکالا ہے اور یہ خوش ہمارے universe کو دیکھنے کے طریقے کو بھی بدل سکتی ہے physics کے fundamental laws کے حساب سے nature میں صرف چار ہی nuclear forces weak nuclear forces اور electromagnetic force لیکن 2015 میں dark matter پر study کرتے ہوئے scientist کو ایک ایسا particle ملا جس کے atoms کی سمرچنا باقی particle سے الگ ہے حالانکہ اس particle کا dark matter سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے اسی لیے scientist کے لیے بھی اس کو explain کر پانا مشکل تھا لیکن ہو سکتا ہے کہ nature کا یہ نیا force universe کے کئی رہسیوں کو سلجھا دے تو دوستو یہ تھی دس ایسے discoveries جن میں universe کے بہت سے secret چھپے ہوئے ہیں ان میں سے کون سے discovery آپ کو سب سے روچک لگی اپنا جواب ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسے ہی انیہ روچک جانکاریوں کے لیے ہمارے چانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد